دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچوں کی ٹیسٹ سریس کا چوتھا مقابلہ اوول کرکیٹ گراؤنڈ پر زاری ہے ابھی تک کی میچ میں ٹیم انڈیا مجبوط نظر آ رہی ہے حالانکہ اس بیچ ایک بری خبر بھی سامنے آئی ہے دراصل ٹیم انڈیا کے سلامی بلے بات سکیل راہل پر آئی سی سی نے میچ فیس کا پندرہ فیصد جرمانہ ٹھوک دیا ہے دراصل چوتھے ٹیس کے تیسرے دن ٹیم انڈیا کے سلامی بلے بات سکیل راہل اور روحی شرما بلے باجی کر رہے تھے دونوں نے مل کر ٹیم انڈیا کو اچھی شروعات بھی دی اس بھی جب ٹیم انڈیا کا اسکور 83 رن تھا تب ہی کیل راہل انڈرسن کے اوور میں وکیٹ کیپر جانی ویرسٹو کو اپنا کیچ تھما بیٹھے جس پر انڈرسن کے ساتھ باقی کھلاریوں نے زوردار اپیل کی لیکن میدانی امپائر نے انہیں نوٹ آؤٹ قرار دیا حالانکہ انگلینڈ کے کپتان اس سے سنتشت نہیں تھے اس لئے انہوں نے ترنت دی آر ایس لے لیا جس میں صاف دیکھا گیا کہ بیٹھ کا باہری کنارہ بال سے ٹچ ہوا تھا جس کے بعد تیسرے امپائر نے کیل راہل کو آؤٹ دے دیا حالانکہ کیل راہل اس فیصلے سے سنتشت نہیں تھے ان کا ماننا تھا کہ گین بلے کے بیچ سمپرک نہیں ہوا ہے اور یہی گلتی راہل پر بھاری پڑ گئی دراصل میچ کے بعد آئی سی سی نے مانا کی کیل راہل نے آئی سی سی کی آچار سہنتہ کے لیبل ایک کا اولنگن کیا ہے آئی سی سی نے مانا کی کیل راہل انوی چھے دو دسمنب آٹ کے دوشی ہیں جو امپائر کے فیصلے پر سہمتی نہ جتانے پر ہوتا ہے اس لیے کیل راہل کی میچ فیصلے پندرہ فیصل کا ٹوٹی کی جائے گی ساتھی کیل راہل کے کھاتے میں ایک ڈی میریٹ انک بھی جڑ گیا ہے دوستو اسی طرح کی اور کرکیٹ نیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کا نوٹفیکشن بیل میں آل سلیکٹ کرنا نہ بھولیں